اسلام علیکم مرحبا کچن میں ہوں میں ناہی دنساری اور آج بھی ہم ایک میٹھا بنا رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں مرحبا کے گل بہار شربت کے ساتھ مگر وہ ہم پکائیں گے نہیں شربت آپ بے فکر رہے ہیں ہم پہلے ہم دودھ کے ساتھ ایک الڈی سی کسٹڈ بنائیں گے اور اس کو میں رکھتی ہوں بہت ہلکی آنچ پہ گرم کرنے کو گل بہار شربت کے ساتھ آپ شریف شربت نہیں بنا سکتے یہ میں نے لیا دو انڈے اور ان دو انڈوں کو میں پھٹوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہے کون فلار اور اس کون فلار کو ہم انڈوں کے ساتھ ہی پھٹیں گے یہ بڑا ہیلدی سا ڈیزرٹ ہے چار ٹی سپون آپ نے یہ کون فلار انڈوں کے ساتھ ملایا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پھٹنا ہے اس کو اچھی طرح سٹر کر لیں اچھا اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ اس میں ایک اور چیز بھی ڈال سکیں وہ آپ کے گھر میں ہوتی ہے ڈبل روٹی آپ ڈبل روٹی لیں اور انڈے کے ساتھ آپ نے یہ مکس کیا میں آپ اسی کھاؤں گی ایک دن بریڈ کے ساتھ اب اس کون فلار کو اچھی طرح سے اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں بھی میں نے آپ کوئی بھی بسکٹس لے لیں آپ نان خطائی لے لیں جو آپ کے پاس آسانی سے آپ کو مل جائے اچھا یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو پھٹ لینا ہے یعنی کہ آپ نے دو انڈے لیے دو کب آپ نے دودھ لیا اور اس میں آپ نے تین ٹی سپون آپ نے ڈال دیا کون فلار کون فلا نہیں ہے تو آپ ایک سلائز بریڈ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ دودھ ہو گیا گرم میں چولہ کرتی ہوں بند اس لیے بند کر رہی ہوں کہ آپ میں تو عادت ہوتی ہے جب آپ پکاتے رہتے ہیں مگر جب آپ فرس ٹائم بنائیں تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس میں یہ ڈالنا ہے کون فلار اور انڈے کا مکسچر اور دودھ بہت گرم نہ ہو کیونکہ یہ کرڑل ہو جاتا ہے یعنی کہ انڈا پھر وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ کو ذرا سی ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے میں نے اس کی لیے اس میں کون فلار ڈالا ہے یہ آپ نے مکس کیا اچھا آپ کے ایک اور چیز بتا ہوں پلیز کوئی چیز ویسٹ نہ کرا کریں یہ آپ نے سپون لیا اور اس کے ساتھ آپ نے دوبارہ جو انڈا بچا ہوا تھا کیونکہ چیزیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے اب میں چلا ہوں گی چولا چینی میں نے بھی بلکل نہیں ڈالی ہے کیونکہ ہم مرحبہ کا گل بہار شربت بھی اس میں استعمال کریں گے اب اس کو آپ نے پکا لیا اور جب آپ کسٹڈ ایسا بناتے ہیں تو آپ عموماً وینیلا ایسنس ڈالتے ہیں مگر ہم اس میں ڈالیں گے گل بہار جو مرحبہ کا یہ شربت ہے اور زبردست شربت ہے اس کو آپ ایزا شربت صرف نہیں آپ اس کے بہت قسم کے میٹھے بنا سکتے ہیں بہت سارے قسم کے اور اس میں تھوڑے سے میں بادام ڈالوں گی اور اس کو آپ نے کوپ کرنا ہے اور آپ یہ جو شربت ہے یہ پھلوں سے پھونوں سے جڑی بوٹیوں سے یہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے یہ بہت ہلدی ہے آپ کو انرجی دیتا ہے آپ اس کو بلکل چل کر کے برف ڈال کے اس کو پیئیں اس میں آپ نیمو ڈال کے پیئیں یہ زبردست اور میٹھا جب آپ اس کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے میٹھے جب آپ بناتے ہیں شربت سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شربت کا مطلب بلکل صرف شربت ہے شربت کا مطلب آپ کو پتہ ہے ایران میں شربت جو ہوتا ہے وہ ارخ کو کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ شیرہ بناتے ہیں ہم شربت جو ہے بس ہم سمجھتے ہیں بس شربت بنا کے پینہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک طرح کا ارخ ہے اور جب یہ ارخ بنا ہے بھلوں سے پھونوں سے جڑی بوٹیوں سے تو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو انرجی ملتی ہے خوش رنگ ہے خوبصورت ہے آپ توفے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں میٹھے بنا سکتے ہیں مشروبات میں ڈال سکتے ہیں مطلب ورائیٹی آف چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں یہ جیسے ہی تھوڑا سا ٹھک ہونا شروع ہوگا تو میں اس میں ڈالوں گی چینی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ تک ہونا شروع ہوا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً آدھی پیالی آپ نے ڈال دیں کیونکہ ہم اس میں شربت بھی ہم نے استعمال کریں گے یہ آپ نے مکس کیا اور ہلکی آنٹ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے آپ بادام پسٹے ڈالیں آپ اس میں چار مغز ڈال سکتے ہیں مطلب جو بھی ڈرائی فوڈ ہے بادام کا پاودر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چینی کی جگہ خجور کو میش کر کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں بتا دیں اور ویسے بھی اس میں پھلوں اور پھولوں کی جو عرقیات ہیں جس تھی شربت بنائے گل بہار جو ہے تو اس میں ویسے اتنا زبردست ٹیسٹ ہے اروما ہے یہ دیکھیں یہ تپکیا یہ زبردست سا بنا ہے تھک اس کو ہونا چاہیے اس کو آپ کو تھوڑا سا تھنڈا کرنا پڑے گی یہ دیکھیں جتنی دیر یہ میں ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے ہیں تیز آنچ پہ پلیز نہیں پکائی گا یہ کرڑل ہو جاتا ہے کرڑل کا مطلب جب انڈا جس چیز میں ہوتا ہے تو کیونکہ ہم نے اس میں کون فرار ڈالا ہے یا آپ بریڈ ڈالیں گے تو یہ انڈا جو ہے نا پککے کرڑل ہو جاتا ہے دانے دانا تو وہ پھر کھایا نہیں جاتا تو آپ نے اس میں تھوڑا سا کون فرار یا بریڈ جو بھی آپ ملائیں یہ دیکھیں یہ تھک ہو گیا اور یہ تھنڈا ہو کے اور تھک ہوگا یہاں میں نے دودھ لیا اور اس میں میں ڈالوں گی مرہ بغہ کل بہار شربت اور اس کو آپ سٹر آخر میں کریں گے اس کی خوبصورتی یہ ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ شربت بناتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کی کلر کمبینیشن آنا چاہیئے شربت نیچے پھر اس سے ڈارک پھر لائٹ پھر لائٹ اور جب آپ اس کو سٹر کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ سٹر کریں گے یہ دیکھیں اصل شربت سرف کرنا بھی ایک آٹ ہے اور یہ ہے مرہبہ کا گل بہار شربت میں آپ کو ملا کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا گرم بھی ہونا چاہیئے بہت زیادہ بھی نہیں اور تھوڑا سا تھنڈا ہوگا یہ دیکھیں تھک ہو گیا اور اس کسٹرڈ کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اچھا یہ ہے مرہبہ کا گل بہار شربت اور اس کو آپ نے اتنا ٹیمٹنگ مرہبہ کا گل بہار شربت جو پھلوں اور پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے یہ بنایا گیا ہے فل آف مطلب ارکیات اس کی جو ہیں بہت ہی زبردست ہیں جس میں پھل پھول سارا جڑی بوٹیاں ہوں سب کچھ آپ اس کو پانی میں بنائیں دودھ میں بنائیں یہ آپ سرف کریں یہ ایک زبردست سا میٹھا مطلب یہ اتنا رچ میٹھا ہے میرے خیال سے جب آپ یہ میٹھا بنایا تو کھانا اس دن آپ کم کھائیں یہ آپ نے سرف کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے شربت سرف کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ڈشز آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ضرور ٹرائی کرئیے گا اور اب ہمارے مہمان جو آپ کے لئے خاص طور سے تشریف لائے ہیں اور وہ ہے سہر آزم تو چلتے ہیں اور سہر آزم کی نات دعا جو بھی وہ پڑھ رہی ہیں مطلب آپ سب کو پسند ہے کہ وہ اتنی پیاری آواز ہیں ان کے جس طرح وہ پڑھتی ہیں تو سب ہی سننا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں ان کی نات سنتے ہیں مدینی میں دیکھا سقاوت کا دھارا مدینی میں دیکھا سمندر آتا کا مدینی دیکھا وطن جیسے اپنا ہو گھر جیسے اپنا یہ عالم سبھی کا یہ عالم سبھی کا مدینی دیکھا سقاوت کا دھارا مدینی میں دیکھا سمندر آتا کا مدینی دیکھا اہد کی محبت جناب نبی سے اہد کی محبت جناب نبی سے پہاڑ اور شیدہ پہاڑ اور شیدہ پہاڑ اور شیدہ مدینی میں دیکھا سمندر آتا تھا مدینی دیکھا یہ شانی زیافت خجوروں کی کسرت یہ شانی زیافت خجوروں کی کسرت یہ زمزم کا توفہ یہ زمزم کا توفہ یہ زمزم کا توفہ مدینی دیکھا سمندر آتا تھا مدینی دیکھا عدب سے ہے خاموش لاکھوں کا مجمع عدب سے ہے خاموش لاکھوں کا مجمع مجمع عدب وار ایسا عدب وار ایسا عدب وار ایسا عدب وار ایسا مدینی دیکھا سکاوت کا دھارا مدینی میں دیکھا سمندر آتا کا مدینی دیکھا